صدر کی دو اہم شخصیات سے ملاقات قومی منظر نامے میں قیاس رائیاں آرمی اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم ایک پہلو یا معاملہ کچھ اور ایوان صدر میں جمعہ کو ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے قومی منظر نامے میں قیاس رائیاں بڑھنے لگی ایوان صدر کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جمعہ کو صدر کی دو اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے دوران ایوان صدر کا فورت فلور جہاں صدر مملکت کا آفیس سیمبر ہے کسی کو بھی عمد و رفت کی اجازت نہیں تھی ایوان صدر کے عملے کو بھی روک دیا گیا تھا تین بڑوں کی اس ملاقات میں کیا ہوا اس حوالے سے ایوان صدر یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی بیان یا علامیاں جاری نہیں کیا گیا تاہم ملکی صورتحال کے پس منظر میں زمن میں سوشل میڈیا پر قیاس رائیوں کا تو مار بھرپا ہے کچھ لوگ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ صدر آئندہ بہتر گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے صدر نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا تھا الیکشن کمیشنر نے ایوان صدر جانے سے معذرت کر لی تھی اور ایوان صدر پر واضح کر دیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 آٹیکل 57 کے مطابق الیکشن تاریخ مقرر کرنے کا اختیار کمیشن کے پاس ہے صدر نے وزارت قانون سے رائے طلب کی تو وزارت قانون کا بھی یہی جواب تھا جس کے بعد کہا جاتا رہا کہ صدر آئندہ کے آٹیکل 58 کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اس لیے جمعہ کی ملاقات اسی تناظر کے حوالے سے اہمیت کی حامل تھی ملاقات کا ایک اور پہلو آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے زمن میں ہے جس پر صدر نے ٹوئٹ جاری کی تھی کہ انہوں نے توسیقی بل پر دستخط نہیں کیا تھے جس کے بعد یہ بل اس خود قانون بن گئے تھے اور ایک تیسرا پہلو صدر کے عہدہ مایات کے حوالے سے ہے صدر علوی کے عہدہ صدارت کی مایات آٹھ ستمبر کو مکمل ہو رہی ہے ایوان صدر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ صدر عہدہ صدارت کی مایات مکمل کر کے گھر چلے جائیں گے کیونکہ آئین کے تحت نئے صدر کے آنے تک موجودہ صدر برقرار رہ سکتے ہیں علاوہ ازیر ایوان صدر نے آئیندہ ہفتے کے لیے صدارت ترگرمیوں کا جو موجودہ شیڈیول تیار کیا ہے اس کے مطابق صدر علوی آج سے چار روزہ دورے پر لاہور جا رہے ہیں صدر کی ساتھ ستمبر کو واپسی ہوگی مبسرین کا کہنا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن بھی آئیندہ ہفتے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے اگر ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے الگ الگ تاریخوں کا اعلان ہوا تو ایسی صورت میں ابحام دور کرنے کے لیے فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا جہاں انتخابات نوے روز میں کرانے کے لیے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار جماعت اسلامی پی ٹی آئی سمیت دیگر اپیل سمات کے لیے موجود ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیسبوک پہ